آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں سونی نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے سونی کس دبان کا لفظ ہے سونی کے معنی کیا ہے سونی نام کا مطلب کیا ہے سونی میں کتنے حروف ہے اور کون کون سا حرف ہے سونی انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں سونی ہنڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے سونی اردو میں کیسے لکھا جائے گا سونی اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سونی ہنڈی سبان کا لفظ ہے سونی کے معنی اور سونی نام کا مطلب ہے سونے جیسی سونے جیسی خوبصورت سونے جیسی قیمتی سونے جیسی پسندیدہ سونے جیسی من کو بھانے والی سونی میں چار حروف ہیں سین واو نون یہ یہ انگلیش میں سونی لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں سونی لکھا ہوا ہے سونی اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں سونی لکھنا ہے تو سب سے پہلے سین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد واو کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں یہ کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح سونی لکھا ہوا آ جائے گا سونی لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں سونی لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو سب سے پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک سین نمبر دو واو نمبر تین نون نمبر چار یہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھیں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کا اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے سین آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں واو آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے سین یہاں پر اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے واو یہاں پر ایسے ہی فل لکھیں گے نون اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھے کیا لکھا سین اور یہ کیا لکھا واو اور یہ کیا لکھا نون اور یہ کیا لکھا یہ تو یہ کیا ہو گیا سونی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ